ٹک ٹاک ویڈیو کے لیے جنگل میں مبینہ آگ لگانے پر خاتون کے خلاف مقدمہ درج محکمہ محولیات نے خاتون ٹک ٹاکر کی جانب سے مبینہ طور پر جنگل میں آگ لگانے پر مقدمہ کے اندراج کی درخواست دی محکمہ محولیات نے اسلامباد کے تھانک کوحسار میں مقدمہ کے اندراج کی لیے درخواست دی درخواست اسسسٹن ڈیریکٹر پروٹیکشن شعبہ محولیات کی جانب سے دی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ٹک ٹاکر کی جانب سے مبینہ طور پر مارگلہ ہیلز نیشنل پارک کے علاقے میں آگ لگائی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی آتشدگی کے متعدد واقعات ہو چکے ہیں لہٰذا خاتون ٹک ٹاکر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے دوسری جانب مشہور ایپ ٹک ٹاک نے بھی مارگلہ کی پاڑیوں پر ٹک ٹاکر کی جانب سے مبینہ آگ لگانے پر وضاحت جاری کیا ہے ترجمان ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ خطرناک یا غیر قانونی رویے کو فروغ دینے والا مواد ہماری کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف فرضی ہے ہمارے پلیٹ فارم پر ایسے مواد کی کوئی جگہ نہیں ترجمان کے مطابق خطرناک اور غیر قانونی سرگرمی کو فروغ دینے والا مواد کو ہٹا دیا جاتا ہے ایسے مواد کو محدود یا لیبل کرنے کے لیے کوشہ رہتے ہیں سارفین کو ترغیب دیتے ہیں کہ ہارفرد اپنے رویے میں احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اس سے قبل اپٹ آواد میں ہم نے دیکھا کہ ٹک ٹاکر نے ویڈیو خاطر پورے جنگل کو آگ لگاتی تھی اور اس جو نوجوان کو بھی گرفتار کیا گیا اس حوالے سے اگر کوئی تفصیلات آتی ہیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیے